Dear students, second year, assalamu alaikum and good evening to all of you عزیز طلبہ طلبات جیسا کہ میں نے آپ سے یہ commitment کی تھی کہ میں آپ کے لیے آپ کے 14 essays, 16 audit english paragraph اور 50 idioms کی slides بناوں گا تو یہ آپ کا وہ lecture ہے جس میں آپ کے جو 14 essays ہیں وہ میں نے یعنی کے mention کیے ہیں 16 جو آپ کے paragraph ہے وہ میں نے ہر ایک paragraph کی انگلیش بنا کے لکھی ہے اور اس کے ساتھ ہر paragraph کی اردو پورے کے پورے پیرے کی میں ساتھ بولوں گا تاکہ آپ اس کو سن کر پہلے اردو کی لائن لکھ لیں sentence پھر نیچے اس کی انگلیش لکھ لیں اور زیادہ سے زیادہ چیزوں کو لکھ کر اگر آپ یاد کریں گے تو پھر اس میں غلطی کا اعتمال بہت زیادہ کام ہو جائے گا عزیز طلبہ طلبات یہ آپ کی پہلی سلائیڈ میں 10 essays ہیں جو کہ بڑی محنت کے ساتھ previous آپ کے 10 سال کے جو بورڈ کے پیپرز ہیں ان کو کھنگالہ گیا ہے اور اس سے ہٹ کے کچھ essays بھی essays ہیں جو کہ مجھے اپنے experience سے لگا کہ یہ بھی expected ہیں so whom میں بھی میں نے انکلیوڈ کر دی ہیں تو 10 essays آپ کے پہلی سلائیڈ میں ہیں my first day اور last year at college ہے terrorism ہے my hero in history my favorite personality یہ ایک ہی نام کے essays ہیں information technology آجائے یا internet آجائے تو جو آپ ایک جاد کریں گے اسی پہ آپ لکھ دیں گے over population ہے جب population explosion ہے اس پہ بھی آپ ایک پہ جو مرضی caption آجائے اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں a visit to a hill station visit to a historical place life in a village inflation آجائے آپ کے caption price hiking آجائے یا darkness آجائے تینوں میں سے جو بھی آپ کا آجائے گا تو یہ مہنگائی پہ آپ نے لکھنا ہے next number 10 پہ ہے my ambition aim in life choice of a profession my favorite career my future dreams یہ سارے ایک ہی آپ کا essay ہے جو آپ نے لکھنا ہے ان میں سے جس بھی topic پہ آجائے انہی پہ آپ نے اس ایک کو یاد کر کے my ambition ہے aim in life ہے اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں dear students یہ آپ کے next four اور essays ہیں number 11 پہ pleasure of college life ہے 12 پہ a cricket match یا hockey match ہے یا my favorite game ہے کوئی سا بھی آجائے اس میں cricket اور hockey آپ کو دو الگ لگ جی کہ انہیں یاد کرنے پڑیں گے اگر ایک caption آجائے my favorite game کو آپ کوئی سی بھی game لکھ سکتے ہیں اگر جی merits and demerits of cell phone یا mobile phone اب یہ اس طرح بھی آ سکتا ہے advantages and disadvantages of cell are mobile phone اور number 14 پہ آپ کا my hobby ہے جی آپ کے 14 essays ہیں جو میں نے بڑی محنت کوشش کر کے بڑی دیکھ بھال کر کے وہ آپ کے لکھیں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ انہی میں سے آپ دیکھئے گا ایک سے زیادہ آئیں گے اور اگر آپ دل جمع کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ان essays کو یاد کریں گے اور یاد کیسے کیا جائے بہترین طریقہ کسی چیز کو یاد کرنے کا لکھ کے یاد کرنا ہوتا ہے گر آپ لکھ کے یاد کریں گے تو انشاءاللہ انہی میں سے ایک سے زیادہ essays آ جائیں گے اور آپ کے پاس choice ہوگی ان میں سے آپ کو جو بہترین آتا ہوگا اس پہ آپ لکھیں اور جو چیزیں ہمیشہ lengthy ہوتی ہیں وہ سب سے last پہ لکھی جاتی ہیں سو جو essay ہے وہ جب بھی paper attempt کریں تو آپ نے اس کو last ہی پہ لکھنا ہے تاکہ آپ کے پاس comfortable reasonable time ہو اس کو مکمل کرنے کے لئے یہ سٹوڈنٹس اب باری آگئے آپ کی idioms اور phrasal verbs کی آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو کی بکس ہیں ان میں 500 کے roundabout آپ کے idioms اور phrasal verbs ہیں جبکہ میں نے صرف ان میں سے صرف 50 نکال لے ہیں تیس تھرٹی آپ کے اس ایک سلائیڈ پہ ہیں ان کو آپ لکھ کے یاد کریں دل جمعے کے ساتھ یاد کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جب اچھی طرح چیزیں یاد ہو جائیں گے تو پھر آپ کو پریشانی بلکل بھی نہیں ہوگی اور بہترین طریقہ کیا ہے یاد کرنے کا کہ آپ کسی ایک phrasal verb میں یا idiom میں کوئی ایک word اس کو اشارتن یاد کر لیں کہ اس کا یہ میننگ ہے جب آپ اس طرح یاد کر لیں گے تو میں بڑی یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو اپنا idiom phrasal verb لکھنے میں کوئی غلطی کا احتمال ذرا سا بھی نہیں ہوگا حضیٰ طلبات آپ کے اس سلائیڈ پہ بیس مزید آپ کے idioms اور phrasal verb ہیں ان کو بھی اچھی طرح لکھ کے یاد کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انہی میں سے آپ کے جو idiom phrasal verb ہیں انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے عزیز طلبہ طلبات یہ آپ کا پہلا انگلیش کا پیراگراف ہے جس کی اردو میں پڑھ دیتا ہوں یہ شروع ہو رہی ہے کتابیں بھی عجیب نعمت ہیں یہ رنجو علم کے بادل ہماری زندگی کو تاریخ کر دیتے ہیں تو یہ ایک سچے دوست کی طرح شیری الفاظ سے ہماری دھارس بناتی ہیں جب دوست اور اشتیدار ہماری بدبختی کی وجہ سے ہم سے موں موڑ لیتے ہیں تو یہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے ہمت اور استقلال سے مشکلات پر غالب آنے کا سبق دیتی ہیں یہ انسانوں کی ہزاروں سالہ دنائی اور تجربے کا نچوڑ ہیں یہ درست ہے کہ سب کتابیں اچھی نہیں ہوتیں بہت سام سے زیادہ زہریلی اور بچوں بچوں سے زیادہ خطرناک ہیں لہذا کتابوں کے انتخاب میں اکل و احتیاط سے کام لینا چاہیے بچو جی آپ کا اردو پیراگراف ہے اور ان سب کی جو انگلش ہے وہ میں نے سنٹینس وائز کر دی ہے جہاں پہ آپ کا اردو کا سنٹینس ختم ہوگا اور اس سے اگلا شروع ہوگا وہی سے میں نے سنٹینس شروع کیا ہے یہ بات آپ نے اپنے ذین میں رکھنی ہے لیر سٹوڈینٹس یہ آپ کا پیراگراف نمبر ٹو ہے جو کہ شروع ہو رہا ہے آج کے دور میں جنگلات کی حمیت بہت زیادہ ہے یہ ابو ہوا کو خوشگوار بناتے ہیں یہ موسم کی شدت کو کم کرتے ہیں یہ آندیوں سیلابوں اور سیموں تھور کو روکتے ہیں بارش کا سبب بنتے ہیں برف کو جلد پگلنے سے روکتے ہیں زمین کی زرخیزی کو بڑھاتے ہیں جنگلات ملک کی معاشی ترقی میں ہم کردار ادا کرتے ہیں جنگلات سے حاصل ہونے والی قیمتی لکڑی برامت کر کے ہمارا ملک ذرہ مبادلہ کما سکتا ہے محکمت جنگلات کو عوام میں جنگلات کی اہمیت اور افادیت کے گاہیں مہم چلانی چاہئے بچو یہ میں نے سارے کے سارے جو اردو پیرا گرافز یہ آپ کو پڑھ دیا ہے اور اس کی انگلیش بھی آپ کے سامنے سلائیڈ پہ ہے تو آپ اس کو اپنے تائیں اردو کو بھی لکھ لیں ساتھ انگلیش بھی لکھ لیں اور بہترین طریقہ کیا ہے یعنی کہ what is the best way to learn all that just to write your one sentence of اردو and then write its انگلیش below the line تو پھر اوپر اردو لکھ لیں نیچے اس کی انگلیش کر لیں اس طرح آپ کو جو آپ کا sentences ہوں گے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوں گے عزیز طلبہ طلبات یہ آپ کا پیرا گناف نمبر تین ہے اور یہ شروع ہو رہا ہے اس وقت کشمیر میں آمن کی صورتحال دائی مایوس کن ہے اور یہ والا پیرا گراف جو آپ کا ختم ہو رہا ہے کشمیری پرعظم ہیں کہ انشاءاللہ وہ آزادی حاصل کر کے رہیں گے تو یہ والا پیرا گراف آپ کا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے دیر سٹوڈینٹس یہ آپ کا پیرا گراف نمبر فور چار ہے اور جو شروع ہو رہا ہے اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے ملک میں الیکشن کو ایک کاروبار سمجھا جاتا ہے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پہلے خوب خرچ کر کے الیکشن جیتو اور اس کے بعد کئی گناہ زیادہ کماؤ اور یہ والا جو آپ کا پیرا گراف ہے یہ ختم آپ کا ہو رہا ہے سیاست کو عبادت سمجھنے والے سیاست دانوں کی تعداد بہت کام ہے یہاں پہ آپ کا یہ پیرا گراف ختم ہو رہا ہے تو اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے دیر سٹوڈینٹس یہ آپ کا پیرا گراف نمبر فائی پانچ ہے جو شروع ہو رہا ہے مولمی بہت معزز پیشہ ہے مولم میں باپ کی شفقت اور بزرگ کسی سکتی ہونی چاہیے اور یہ والا آپ کا جو پیرا گراف ہے یہ ختم ہو رہا ہے یہ لاست خط مولم کی سب سے بڑی خوبی معاف کر دینا ہوتی ہے یہ پیرا آپ کا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے عزیز طلبہ طلبات یہ آپ کا پیرا گراف نمبر چھے ہے سکس ہے اور شروع ہو رہا ہے نولیج ان ایڈکیشن آٹھو جیفرینٹ ٹھینگز علم اور تعلیم دو مختلف چیزیں ہیں ایڈکیشن اس دو نیم آف گیٹھنگ ایڈکری والنالیج اوپنز آر مائنز تعلیم ڈکری حاصل کرنے کا نام ہے جبکہ علم ہمارے ذہن کو کشادگی دیتا ہے تو یہ والا پیرا آپ کا ختم ہو رہا ہے تو یہ آپ کا ختم ہو رہا ہے علم حاصل کر کے ایک انسان صحیح مائنوں میں انسانیت کا مرتبہ حاصل کرتا ہے دیر سٹوڈنٹس یہ آپ کا پیراکرف نمبر سات سیون ہے شروع ہو رہا ہے لوگ غریب ہیں یہ ٹھیک ہے مگر وہ گندے کیوں ہیں گلی سڑک محلے میں جہاں بھی جائیں گندگی کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں اور یہ والا آپ کا پیراکرف ختم ہو رہا ہے لوگ اچھے شہریں کیوں نہیں بنتے بن سکتے ہیں یہ آپ کا یہاں پہ یہ سٹوڈنٹس یہ آپ کا پیراکرف نمبر ایٹ آٹھ ہے جو شروع ہو رہا ہے مجودہ زمانہ سائنس کا زمانہ ہے سائنس نے ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے اور یہ والا آپ کا جو پیراکرف ہے یہ آپ کا ختم ہو رہا ہے آج کا سفر تیز رفتار بھی ہے اور آرام دے بھی ہے یہ پیرا آپ کا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے عزیز طلبہ طلبات یہ آپ کا پیراکرف نمبر نائن نو ہے جو شروع ہو رہا ہے افصوص سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں کالجوں میں بدنظمی دن بہ دن بڑھ رہی ہے سٹوڈنٹس دو نات پی اٹینشن تو دیر سٹڈیز طلبہ اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دیتے ہیں اور یہ پیراکرف کا ختم ہو رہا ہے ایسی صورتحال میں یہ لازم ہو چکا کہ سابزہ اور والدین اپنی ذمہ داریاں پوری کریں یہاں پہ یہ آپ کا پیرا ختم ہو رہا ہے دیر سٹوڈنٹس یہ آپ کا پیراکرف نمبر 10 دس سے جو شروع ہو رہا ہے سکسیس رکھائیس کانسٹنٹ ہارڈ ورک کامجابی کے لئے مسلسل محنت ضروری ہے بگ ٹالس آر نات کمپلیٹیڈی نیشور ٹھائیم ایڈ ویڈ آوٹ ہارڈ ورک بڑے کام مقصد عرصہ میں اور محنت کے بغیر مکمل نہیں ہوتے اور یہ ختم آپ کا ہو رہا ہے انگریز سامراج اور کانگریس کی منظم قوت کے مقابلے میں مسلمانوں کے لئے کا لیدہ مملکت حاصل کر لینا ایک موسی سے کم نہ تھا یہاں پہ آپ کا پیراگراف ختم ہو رہا ہے دیر سٹوڈنٹس یہ پیراگراف نمبر گیارہ آپ کا ہے اور اس کے جو سنٹینسی شروع ہو رہے ہیں وہ دکھاسٹم آف دھوری is very old جہیز کی رسم بہت پورانی ہے جہیز کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لڑکیوں کو ان کی نئی زندگی کی ابتدا پر کچھ ضروری چیزیں فرہم کی جائیں یہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور یہ ختم ہو رہا ہے اس مقابلے میں غریب والدین بری طرح متاثر ہوئے دیر سٹوڈنٹس یہ آپ کا پیراگراف نمبر ٹویلو ہے بارہ ہے سٹارٹ ہو رہا ہے نولیج is a great power علمک عظیم قوت ہے انہوں نے ایساں بلکیٹری فر ایوری پرسن ترگیٹ نولیج ہمارے مذہب میں علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے اور یہ والا پیراگراف آپ کا ختم ہو رہا ہے man can be the reason for improvement of himself society or nation by getting knowledge علم حاصل کر کے انسان اپنی اپنے معاشرے اور قوم کی بہتری قسم بن سکتا ہے دیر سٹوڈنٹس یہ آپ کا پیراگراف نمبر تھرٹین تیرہ ہے شروع ہو رہا ہے the greatest disadvantage of willow's life is the lack of education why there are many colleges and universities in cities striving to educate men دیہاتی زندگی کے سب سے بڑا نقصام تعلیم کا فقدان ہے جبکہ شہروں میں کئی قسم کے کالی اور یونیسٹی انسان کو تعلیم دینے کے لیے کوشہ ہیں اور آپ کا جو یہ والا پیراگراف ہے یہ ختم ہو رہا ہے دیر سٹوڈنٹس یہ آپ کا فورٹین نمبر چودہ پیراگراف ہے جو شروع ہوتا ہے موبائل فون مجودہ دور کی ایجاد ہے اور یہ پیرا آپ کا ختم ہو رہا ہے جو لوگ دوسروں کو تنگ کرتے ہیں وہ خود بھی خوش نہیں رہ سکتے یہ والا پیرا آپ کا ادھر ختم ہو دیر سٹوڈنٹس یہ آپ کا ففٹین پندرہ نمبر پیراگراف ہے شروع ہو رہا ہے ہم پاکستان کے نوجوان ہیں ہمیں چاہیے کہ محنت کریں اور پوری دیارتداری سے اپنا کام کریں اور یہ والا پیرا ختم ہو رہا ہے یہ یہاں پہ آپ کا پیراگراف ختم ہو اور اس طرح دنیا پر ثابت کر دیں کہ پاکستان کے بشیندے ایک زندہ قوم ہیں اور نامو سے وطن کی خاطر بڑی سے بڑے قربانی سے بھی گریز نہیں کرتے عزیز طلبہ طالبات یہ آپ کا ادھر انگلیش جو پیراگراف پندرہ نمبر کا آپ کے بورڈ کے پیپر میں آتا ہے اس کا آخری سولوہ پیراگراف ہے اور شروع ہو رہا ہے خائد اعظم ہے اور یہ ختم ہو رہا ہے یہاں پہلے ہو رہا ہے وہاں پہلے ہو رہا ہے اور یہاں پہلے ہو رہا ہے آپ ہمیشہ فرماتے تھے کام کام اور کام اور خود بھی اس پر عمل کرتے dear students it's all over for today's lecture and it is purely based on all that what I have thought about your board exam paper inshallah with the best blessings of almighty Allah you would find all that out of the lectures that I have uploaded on YouTube کیوں